بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیالوجی سیکنڈ یئر چیپٹر نمبر ٢٠ی ون سیل سائیکل کو ہم پڑھ رہے تھے اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے فیزز آف مائٹوسز میں سے کیریو کائنیسز کو کیا کیا تھا ڈسکس کیا تھا کیریو کائنیسز ہے کیا چیز ڈی ڈویزن آف نیوکلیس اس کالڈ کیریو کائنیسز کہ جو نیوکلیس کی جو ڈویزن ہوتی اسے ہم کیا کہتے ہیں کیریو کائنیسز کہتے ہیں اس کو ہم نے فردر فور فیزز میں کیا کیا تھا ڈی وائٹ کیا تھا جس میں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس پرو فیز سیکنڈ نمبر پہ میٹا فیز آتا ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اینا فیز اور فورت نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹی لو فیز اور ان کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنے پریویس لیکچر میں پڑھاتا جس میں کیا تھا ہمارے پاس یہ اگر ایک سیل تھا اس کے اندر یہ نیوکلیس موجود ہے تو اس سیل کے اندر ہم نے کیا کہا تھا نیوکلیس کو ڈیوائیڈ کیا تھا دو نیوکلیس کے اندر جسے ہم کیا کہتے ہیں کیلیوکائنیسز کہتے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہول سیل ہے جس کے اندر تو نیوکلیس موجود ہیں اس کی ہم نے کیا کرنی ہے اور اس سیل سے ہم نے کیا کرنا ہے دو سیل کیا کرنی ہے فارم کرنے ہیں اور اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں سائٹو کائنیسز کہتے ہیں اگر ہم سائٹو کائنیسز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیڈویین آف سائٹو پلاز آر ہول سیل یہاں پہ ہمارے پاس سیل ہے جس کی کیا ہے کیریو کائنیسز ہو چکی ہے یہاں سے ہم نے کیا کہنے اس کے سائٹو کائنیسز کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کس طرح جو ایک سیل ہوتا ہے جس کے اندر دو نیوکلیس موجود ہیں اس کی کیا ہوتی ہے دو سیل میں ڈویین ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں سائٹو کائنیسز کہتے ہیں اب جو سائٹو کائنیسز ہے اینیمل کے اندر اکر ہوتی ہے تھرو کلیویج فرو فارمیشن کے تھرو جبکہ اگر ہم پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو پلانٹ کے اندر جو سائٹو کائنیسز ہوتی ہے وہ فریگمو پلاس کے تھرو کے اکر ہوتی ہے اب ہم نے ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وات is کلیویج فرو فارمیشن کے اینیمل کے اندر کس طرح کلی ویج فرو فارمیشن جوتی ہے ایک سیل کو دو سیل میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے اسی طرح ہم نے پلانٹ سیل کے بارے میں پڑھ نا ہے کہ پلانٹ سیل کے اندر جو فراغمو پلاست ہے یہ کیا کرتا ہے ایک سیل کو دو سیل میں کس طرح ڈیوائیڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جائے گا سائٹو کائنیسز ان اینیمال سیل کہ جو اینیمال سیل ہوتا ہے اس میں سائٹو کائنیسز کا پروسس کس طرح اکر ہوتا ہے یہاں تو وہ کہتا ہے کہ دی ایسٹرل مایکرو ٹیبیوز سینڈ سیگنل ٹو ایکوٹوریل ریجن آف سیل ایڈ لیٹ ٹیلو فیز کے لیٹ ٹیلو فیز کے دوران جو ایسٹرل مایکرو ٹیبیوز ہوتی ہیں یہ سیگنل سینڈ کرتے ہیں کہاں پہ ایکوٹوریل ریجن کے اوپر اور یہ جو کیا ہوتے ہیں ایکوٹوریل ریجن ہوتا ہے یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایکٹن اینڈ مایوسن پروٹین اور یہ جو ایکٹن اینڈ مایوسن پروٹین ہے یہ کیا تھی فروڈ ڈیپنڈ تو وارڈ دی سنٹر آف دی سیل اور فائنلی ایٹ ڈیوائیڈ دی پیرنٹ سیل انٹو ٹو ڈاٹر سیل اس کو اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیل موجود ہے جس کی کیا ہے کیریو کائنیسز ہو چکی ہے امین کے اس کے اندر دو نیوکلیس ہیں یہ ایک ادھر نیوکلیس ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے سیکنڈ نیوکلیس ہے لیکن وان سیل ہے تو ٹیلو فیز کے اینڈ کے اوپر جو کیا ہوتے ہیں سیگنل سینڈ کیے جاتے ہیں ایکوٹوریل پلیٹ کے اوپر یا سنٹر کے اوپر جو ایکٹن اینڈ مایوسن پروٹین ہوتی ہے یہاں پہ یہ کیا کرتی ہے کلیویج فرو فار بناتی ہے سیل میمبرین ہے اس نے کیا کیا ہے انویجینیٹ کیا ہے اور افٹر سام ٹائم تھوڑی دیر بعد یہ کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس جو ایک سیل ہوتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے دو سیل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس طرح جو سائٹو کائنیسز ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کلیویج فرو فارمیشن کہتے ہیں اور یہ پروسس اکر ہوتا ہے انیمل کے اندر نیکسٹ ہے ہمارے پاس سائٹو کائنیسز ان پلانٹ کہ پلانٹ سیل جو ہے اس کے اندر سائٹو کائنیسز کا پروسس کس طرح کر ہوتا ہے پلانٹ دو نات فارم کنٹریکٹائل رنگ دیورنگ سائٹو کائنیسز وہ کہتا ہے کہ پلانٹ کے اندر کنٹریکٹائل رنگ یا جو کلیویج فرو فارمیشن ہے یہ پروسس اکر نہیں ہوتا ہے پلانٹ کے اندر ویزیکل جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایک سٹکچر فارم کرتے ہیں بیٹوین ٹو نیوکلی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں فریگمو پلاس کہتے ہیں اور دیز آر اوریجینیٹڈ فران گالجی کمپلیکس یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ویزیکل ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کس چیز سے فارم ہوتے ہیں گالجی کمپلیکس جو ہوتی ہے ان ویزیکل کی فارمیشن میں کیا کرتے ہیں رول ادا کرتے ہیں اور یہ جو ویزیکل ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں لائن اپ ہوتے ہیں جب یہ کیا کرتے ہیں فریگمو پلاس بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دیز میٹیریل آر ان دی فارم آف پری کسر آف سیلولوز اینڈ پیکٹن اگر ہم ڈرائمڈی بریمٹیکلی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے ویزیکل ہے جو کیا ہوتے ہیں لائن اپ ہوتے ہیں سنٹر کے اندر اور یہ جو ویزیکل ہوتے ہیں یہ کس چیز سے مل کے بنے ہوتے ہیں گالجی کمپلیکس کے بنے ہوتے ہیں اور یہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں لائن اپ ہو کے کمپلیٹ میمبرین بنا دیتے ہیں اور جسے ہم کیا کہتے ہیں میڈل لہمیلا بھی کہتے ہیں اور نیکس پیز میں کیا ہوتا ہے یہ جو دو سیل ہوتے ہیں یہ ہمارے کیا ہو جاتے ہیں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں جو ایک سیل ہوتے ہیں دو سیل میں یہاں پہ ہمارے پاس ایک سیل آ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا آ جائے گا دوسرا سیل آ جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ سائٹو کائنیسز ان پلانٹ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے سائٹو کائنیسز ان اینیمل اینیمل کے اندر کا انٹریکٹرائل رنگ بنتا ہے جو سیل ممبرین کو انویجینیٹ کرتے ہیں اور کلیویج فرو فارمیشن ہوتی ہے جبکہ اگر ہم پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ویزیکل جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اپمولیٹ ہوتے ہیں فراغمو پلاس بناتے ہیں یہ فراغمو پلاس کیا کرتے ہیں لائن اپ ہو کے یہاں پہ ممبرین بناتے ہیں اور ایک سیل جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے دو سیل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے نیفٹ ہے ہمارے پاس ٹاپک ایمپورٹنس آف مائٹوسیز کہ مائٹوسیز جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے مائٹوسیز کی امپورٹنس میں کہ ہیری ڈیٹی مٹیریل جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ایکوالی ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے ان دی ڈاٹر سیل کہ اگر سیل جو ہوتا ہے مائٹوسیز کے تھوڑ ڈیوائیڈ ہوگا تو جو ہیری ڈیٹی مٹیریل ہے مین کے جو جنیٹک مٹیریل ہے یہ کیا ہوتا ہے بلکل ایکوالی کیا ہوتا ہے ڈیوائیڈ ہوتا ہے پیرنٹ سیل سے اور سپرینگ سیل میں دوسرے نمبر پہ امپورٹنس آف مائٹوسیز میں آتا ہے نو کراسنگ اوور نو ریکمبینیشن جب کیا ہوتا ہے کیونکہ مائٹوسیز میں کوئی کراسنگ اوور نہیں ہوتی جب کراسنگ اوور نہیں ہوگی تو جو پیرنٹ سیل ہوتا ہے جو پروڈیوز کرے گا ڈاٹر سیل وہ بلکل سیم ہوں گے کریکٹر کے لیہا سے ہر لیہا سے تھارڈ نمبر پہ ہمارے پاس امپورٹنس آف مائٹوسیز میں آتا ہے اے سیکشوال ریپروڈکشن اے سیکشوال ریپروڈکشن چاہے پلانٹ کے اندر ہے چاہے اینیمل کے اندر ہے جتنے بھی پلانٹ ہیں یا اینیمل ہیں وہ جب اے سیکشوال ریپروڈیوز ہوں گے تو ان کے اندر جو ڈویان ہوگی وہ پانس ہی ہوگی مائٹوسیز ڈویان ہوگی تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ری جنریشن ری جنریشن کا پروسس جو ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے مائٹوسیز کے طرح کیا ہوتا ہے جس میں اگر ہم سٹار فش کو ہم نے دیکھا تھا اگر اس کا کوئی بھی کیا ہوتا ہے سٹار ہوتا ہے وہ کٹ آف ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ کیا کھا لیتا ہے ریجن ریٹ کھا لیتا ہے دوبارہ اسے کیا کھا لیتا ہے فارم کھا لیتا ہے تو اس کی جو دوبارہ فارمیشن ہے جو نیو سیل بنے ہیں تو وہ جو نیو سیل ہوتے ہیں وہ مائٹوسیز کے طرح کیا ہوتے ہیں پروڈیوس ہوتے ہیں نیکس ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیلنگ آف وان ہماری باڈی کیا ہوتا ہے کٹ آؤٹ ہو جاتی ہے کہیں سے تو وہاں پہ جو کیا ہوتا ہے نیو سیل کی جو فارمیشن ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے مائٹوسیز سیل کے طرح کیا ہوتے ہیں فارم ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ریپلیسمنٹ آف اولڈر سیل کہ جو ہمارے باڈی کا اندر ڈیفرنٹ سیل جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ریپلیس ہوتے ہیں جس میں اگزمپل ہم بلڈ سیل کی لے لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس فار اگزمپل ریڈ بلڈ سیل ہے تو وان ٹونٹی ڈیز بات کیا ہوتا ہے ڈائی کر جاتا ہے تو اس کی جو جو نیو سیل آتے ہیں وہ پہلے سے موجود جو سیل ہوتے ہیں ان کے اندر مائٹوسیز کا پراسس ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتے ہیں نیو سیل کیا ہوتے ہیں فارم ہوتے ہیں اس کے بعد مائٹوسیز جو ہوتا ہے ڈیویلمنٹ اینڈ گروتھ میں کیا ہوتا ہے ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جتنے بھی ملٹی سیلر آرگنیزم ہیں انکلیوڈنگ ہیومن ان کی جو گروتھ ہوتی ہے یا ان کی جو ڈیویلمنٹ ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے مائٹوسیز کے طرح کیا ہوتی ہے اکر ہوتی ہے جس طرح ہمارے جب کیا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے جو بارٹی سائز ہے وہ کیا ہوتا ہے سمال ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ہماری ایج گزرتی جاتی ہے ہمارے سائز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو یہ جو ہماری گروتھ ہوتی ہے جس میں نیو سیل فارم ہوتے ہیں تو وہ کونسی ڈیویلمنٹ کے طرح ہوں گے مائٹوسیز کے طرح اور لاست جو کہتا ہے کہ جو ٹیشو کلچر ہے یا جو کلوننگ کا پراسس ہے ان میں بھی جو ڈویان ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے مائٹوسیز ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کے سائٹو پائنیسز پلانٹ اور اینیمل میں کس طرح ہوتی ہے اور امپورٹنس آف مائٹوسیز کیا ہے تھینکیو سو مچ